اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِنِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کاربار سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّاحِرِينَ وَلَا أَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ ہمارے گفتبو سجدے کے موضوع میں ہے اور ہمارے اس گفتبو کا عنوان ہے وہ چیزیں جن پر سجدہ صحیح ہے ایک بحث جو شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان ایک گرم بحث ہے وہ یہ کہ سجدہ کس چیز پر کیا جائے گو کہ اس وقت ہماری گفتبو کا عنوان مناظرہ یا گفتبو نہیں ہے البتہ اگر مناظرہ بھی کہیں ہو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اور حدف اس کا یہ ہو کہ حق کو پہچانا جائے تو یہ اچھا عمل ہے لیکن مناظرہ کے معنی یہ کہ ایک دوسرے کی توہین کی جائے اور اسلامی معاشرے میں ایک فتنہ بپا کیا جائے تو یہ قطعا مناسب نہیں اسلام میں سجدہ وہ تعلیمات تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت سے پہنچیں اب اس جانبی توجہ رہے کہ اصل اختلاف جو شیعہ اور سنی میں ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ کس طرح سے نماز پڑھیں کس طرح سے نہ پڑھیں اصل اختلاف یہاں سے ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے دین کو حاصل کیا جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کو حاصل کیا جائے جن کے سب سے زیادہ فضائل قرآن اور حدیث میں ہیں اور جن پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں ہم دلائل پیش کرتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ سب سے زیادہ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور سب سے زیادہ جن کے فضائل قرآن اور حدیث میں ہیں وہ اہل بیت الرحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان میں بھی خصوصاً مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اسی وجہ سے ہمارے مذہب کو ہمارے مکتب کو کہا جاتا ہے مذہب اہل بیت یعنی ہم نے دین سمجھا ہے اہل بیت کے ذریعے سے ہمارے مقابلے میں دیگر حضرات یعنی دیگر مسلمان فرقے یعنی برادران اہل سنت یہ عام طور پر دین لیتے ہیں اصحاب سے لہذا اب یہاں پر ایک موازنہ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل زیادہ ہیں اہل بیت کی پاکیزگی کا ذکر قرآن میں ہوا اہل بیت کی مودت واجب ہے اہل بیت کی مودت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اجرت ہے یعنی اصحاب کی مودت رسالت رسول اللہ کی اجرت ہے جب بھی صلوات پڑھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اہل بیت پر صلوات کا آپ نے حکم دیا ہے یا اصحاب پر صلوات کا حکم دیا ہے تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ جب بھی صلوات پڑھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کا حکم یہ ہے کہ میری آل پر صلوات پڑھی جائے اصحاب کا ذکر نہیں ہے لہذا صلوات کی مختلف اقسام ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ توجہ دیں کہ جب کہا جاتا ہے تو صلوات کس پر؟ ابراہیم اور آل ابراہیم پر ہے اصحاب ابراہیم اور اصحاب رسول اللہ پر صلوات نہیں ہیں اسی طریقے سے اہلِ بیت پر جب تک صلوات نہ بھیجی جائے آلِ رسول اللہ پر جب تک صلوات نہ بھیجی جائے تو اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی جبکہ اصحاب پر صلوات بھیجیں یا نہ بھیجیں اول تو ان پر صلوات ہی نہیں ہیں لیکن نماز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ تصبر کریں کہ جن کی مبدت رسالت کی عجرت جن پر صلوات بھیجے بغیر رسول اللہ پر صلوات مکمل نہیں جن پر صلوات بھیجے بغیر نماز مکمل نہیں بہتر نہیں کہ دین ان سے لیا جائے نماز کو ان سے سمجھا جائے تو ہم لوگوں نے دین اہل بیت سے لیا باقی ہمارے برادران نے دین معمولاً حضرت عائشہ سے اور ابو حریرہ سے عبداللہ ابن عمر سے اور دیگر افراد سے لیا گو کہ فضائل اہل بیت کے قائل ہیں لیکن اہل بیت سے دین نہیں لیا آئمہ اسنعشر کے قائل ہیں ہمارے برادران اہل سنت لیکن انہوں نے آئمہ اسنعشر سے دین نہیں لیا وہ اس کے قائل ہیں کہ ہر دور میں آئمہ اہلِ بیت علم اور فضل میں سب سے بلند تھے لیکن ان سے روایتوں کو نقل نہیں کیا بلکہ اسی دور کے دیگر افراد سے روایتوں کو نقل کیا یہی وجہ ہے کہ صحیح ستہ میں اہلِ بیت علیہ السلام سے روایتیں بہت ہی شاز و نادر ہیں یعنی اگر حساب لگایا جائے تو ایک فیصد بھی نہیں ہے تو اصل موضوع ہے کہ جب بھی گفتگو ہو کسی بھی موضوع میں تو کہا جائے کہ یہ موضوع فرعی ہے پہلے یہ ڈسکس کیا جائے کہ امامت کس کا حق ہے اور سب سے زیادہ فضیلت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون رکھتے ہیں لہذا تعلیمات اسلام جو ہم تک اہلِ بیت علیہ السلام تک پہنچی ان میں شرط ہے کہ سجدہ کیا جائے زمین کے جو ظاہری اجزاء ہیں ان پر اور ایسی چیزوں پر جو نہ کھائی جاتی ہوں اور نہ ہی پہنی جاتی ہوں ظاہری اجزاء سے مراد پتھر مٹی اسی میں سمنٹ چونہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں سجدہ ان پر صحیح ہے لیکن معدنیات جیسے کہ ہیرہ یا اور دیگر جواہرات عقیق ہو یا فروزہ ہو یا ایسی طریقے سے اور بعض چیزیں ہیں جیسے کہ پیٹرولیم کی بعض مصنوعات تو گو کہ وہ زمین کا حصہ ہیں لیکن ظاہری زمین کا حصہ نہیں ہے اسی طرح سے کہا جا سکتا ہے ظاہری زمین کا حصہ وہ چیزیں ہیں جن پر عام طور پر تمام مسلمان تیمم بھی کرتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں پتھر مٹی خاک ریت بجری اس قسم کی چیزیں تو سب سے پہلے مرحلے میں زمین اور اس کے اجزاء اور اس کے بعد درخت ہوں اور درخت کے وہ اجزاء جو نہ کھائے جاتے ہوں اور نہ ہی پہنے جاتے ہوں مثال کے طور پر روئی پر نماز نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ درخت کا جز ہے لیکن وہ پہنا جاتا ہے اسی طرح سے کتان یا جوٹ بغیرہ جو لباس کی صورت میں استعمال ہو گو کہ وہ زمین کا گو کہ وہ درخت کا حصہ ہے لیکن اس کا لباس اگر بنتا ہے تو اس پر نماز نہیں ہو سکتی نماز نہیں ہو سکتی سے مراد یعنی سجدہ اس پر صحیح نہیں ہے جا نماز اس کی ہو کوئی حرج نہیں ہے لیکن سجدہ اس پر نہیں ہو سکتا کتب اہل سنت میں بھی تفصیل سے اس موضوع گفتو کی گئی کہ اصحاب علیہ السلام اپنے ساتھ خمرہ رکھتے تھے ایک ٹکڑہ رکھتے تھے مٹی کا اور اس پر سجدہ کرتے تھے اور اگر اسے نہ بھی مانا جائے تو کہا جائے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زمین پر سجدہ کیا ہے تو جواب ملے گا کہ بالکل کیا ہے تو کہا جائے گا پس زمین پر سجدہ کرنا سنت ہے اور سنت پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے تو پہلے مرحلے میں سجدہ کرنا ہے زمین کی ظاہری چیزوں پر یعنی مٹی ہو، بجری ہو، پتھر ہو اس قسم کے چیزیں اسی طرح سے لکڑی پر سجدہ صحیح ہے گھاس فوس پر سجدہ صحیح ہے اور لکڑی اور گھاس فوس سے بنی ہوئی چیزوں پر سجدہ صحیح ہے جیسے کہ فرض کریں کہ آج کل پلائی ووڈ ہے اور اس قسم کے اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر بھی سجدہ صحیح ہے بے شرط یہ کہ اس پر کسی اور مٹیریل کی یا پلاسٹک کی یا کسی اور چیز سی کوئی لیئر نہ لگی ہو جیسے کہ لاسانی پر یا اسی طرح سے فارمیکا بغیرہ پر ایک لیئر لگی ہوتی ہے اس پر نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس کے پچھلے حصے پر سجدہ کیا جائے فارمیکا پر تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ لکڑی ہے اور اس پر سجدہ ہو سکتا ہے یا لکڑی سے بنی ہوئی چیز ہے لیکن اگر کسی پر پلاسٹک کوڈنگ ہوئی ہو یا کسی کلر کی کوڈنگ ہوئی ہو تو اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک حائل بن چکی ہے کوڑ آ چکا ہے تو عالم اختیار میں ان چیزوں پر سجدہ کرنا ہے اب اگر کوئی چیز ایسی ہے کوئی سبزی یا کوئی پھل کے ایک علاقے میں کھایا جاتا ہے دوسرے علاقے میں نہیں کھایا جاتا اس پر بھی سجدہ نہیں ہو سکتا لہٰذا کسی قسم کے پھل سبزی ترکاری پر سجدہ نہیں ہو سکتا حتی وہ دوائیں جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں ان پر بھی سجدہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر کوئی ایسی دوائی ہے جو صرف اور صرف بیماری میں استعمال کی جاتی ہے اور اسے کھانے کی چیز نہیں مانا جاتا تو بہتر ہے کہ اس پر بھی سجدہ نہ کیا جائے لیکن اس پر سجدہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے پتوں پر سجدہ ہو سکتا ہے لکڑی کی چھال پر سجدہ ہو سکتا ہے پر درست کی ہر چیز پر سجدہ ہو سکتا ہے جو نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو البتہ اس جانبی توجہ رہے یہ پہلے بھی توجہ دلائی کہ جس چیز پر سجدہ کیا جائے وہ پاک ہو اور مباہ ہو یعنی کسی کا ایسا مال نہ ہو کہ جس میں استعمال کی اس سے اجازت ضروری ہو مثال کے طور پر کہیں پر کارپینٹر کام کر رہا ہے اور آپ کارپینٹر سے کہیں کہ یہ لکڑی مجھے دے دو تو یہ عمل صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ کارپینٹر کی اپنی لکڑی نہیں ہے کسی کے ہاں کام کر رہا ہے جس کی لکڑی ہے اس سے اجازت لے کے اس کو سجدے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے کسی کے ماربل کا کام ہو رہا ہے تو ماربل پر کوئی سجدہ صحیح ہے کسی بھی قسم کے پتھر پر سجدہ صحیح ہے ماربل ہوئی ہے گری نائٹ ہوئی ہے اس پر سجدہ صحیح ہے تو فرض کہنے کہیں ماربل کا کام ہو رہا ہے اور آپ ماربل کا جو شخص کام کر رہا ہے اس سے پوچھ کے لے لیں تو یہ عمل صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ ماربل کسی اور کا ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کوئی گھر اگر بن رہا ہے اور ٹینڈر پر یعنی ٹھیکے پر بن رہا ہے گھر کسی اور کا ہے لیکن جو سامان لگ رہا ہے وہ ٹھیکے دار کا ہے اس ٹھیکے دار سے اگر آپ پوچھ لیں تو یہ عمل جائز ہے کیونکہ سامان ٹھیکے دار کا ہے تو ایسی صورت میں گھر کے مالک سے پوچھنا بیکار ہوگا کیونکہ گھر کا مالک تو وہ ہے لیکن سامان ٹھیکے دار کا ہے پس اگر سامان گھر والے کا ہے تو گھر والے سے پوچھنا ہے اور اگر سامان ٹھیکے دار کا ہے تو ٹھیکے دار سے پوچھنا ہے کام کرنے والے سے نہیں پوچھا جا سکتا مگر یہ کہ اتنا یقین ہو کہ کام کرنے والے کو کسی نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اس قسم کی چیز کو تم دے سکتے ہو لیکن بہتر یہ ہے کہ کام کرنے والے سے نہ پوچھیں جو مالک ہے اس سے پوچھیں ہاں اگر کسی نے لکڑی کے پیسز یا ماربل کے پیسز پھیک دیئے ہیں کیونکہ بعض دفعہ لوگ لکڑی و ماربل کے پیسز اپنی دکان کے پاس رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہماری چیزیں دکان کے باہر رکھی ہے اگر رکھ دی ہے اسے نہیں اٹھا سکتے لیکن اگر پھیک دی ہے کہ ہاں کوئی بھی اس کو لے جائے اس میں سے اگر ہمیں ایک پیسز اٹھا لیں یا ماربل کا پیسز اٹھا لیں لکڑی کا پیسز اٹھا لیں تو وہ صحیح ہے اسی طرح سے کسی کی سجدگاہ ہو کسی کی چیز ہو اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا یا اگر وہ سجدگاہ اور جانماز ہمیں اپنے بزرگوں کی جانب سے ملی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس جانماز کو شرعی طریقوں کے مطابق تقسیم نہیں کیا گیا کیا مراد یہ ایک عام پرابلم ہے ہمارے گھروں میں کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس جانماز ہے وہ دادا کے زمانے کی ہے سجدگاہ دادا کے زمانے کی ہے تو کیا اس پر نماز پڑھنا جائز ہے کہا جائے گا اگر یہ شرعی طریقے سے ہمارے والد تک پہنچی ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے اور اگر غیر شرعی طریقے سے پہنچی ہے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا غیر شرعی طریقہ جو ہمارے بہت زیادہ رائج ہیں انڈیا پاکستان میں وہ کیا ہے کہ بہنوں کا حق مار لیا جاتا ہے پس اگر یہ جانماز ایسی ہے کہ ہماری پھپیوں کی بغیر اجازت پہنچی ہے ہمارے والد تک تو اس پہ بھی نماز صحیح نہیں ہے یعنی اس سجدگاہ پہ نماز سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے تو اس جانب توجہ رہے اور ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ غسل میں وضو میں اور نماز کی جگہ میں شرط یہ ہے کہ یہ مباہ ہو یعنی کسی میں اس کا حق نہ ہو یا جس کی ملکیت ہے اس کی بغیر اجازت استعمال نہ ہو رہی ہو یا یہ کہ چوری کی نہ ہو اسی طرح سے جس چیز پہ سجدہ کیا جائے وہ پاک ہو فرض کریں کہ یہ ماربل کا پیس ہے یا لکڑی کا ہے یا یہ سجدہ کا ہے اگر یہ حصہ نجس ہو جائے تو اس پر اس جانب سجدہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر یہ حصہ نجس ہے یہ پاک ہے تو یہاں پر سجدہ ہو سکتا ہے تو یہ تو تھا پہلا مرحلہ کہ سجدہ کن چیزوں پر جائز ہے بس سب سے بہتر ہے کہ مٹی پر سجدہ کیا جائے اور مٹیوں میں سب سے بہتر مٹی ہے قبر متحر امام حسین علیہ السلام کی یا کربلا کی مٹی کہ جو مخصوصا اٹھائی گئی ہو اسی کام کے لئے روایتوں میں نقل ہوا کہ کربلا کی مٹی پر یعنی تربت امام حسین پر سجدہ کرنے سے انسان کے درمیان یعنی نماز پڑھنے والے کے درمیان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو پردے ہیں ستر قسم کے وہ ہٹ جاتی ہیں اور جب انسان ایک مؤمن سجدہ کرے گا ایک ایسی مٹی پر جس پر جان دی ہے نواز رسول نے اسلام کو بچانے کے لئے تو نماز فقط ایک عبادت نہیں رہ جائے گی بلکہ ایک اسلامی تحریک بھی ہو جائے گی کہ ہم اس جگہ کی مٹی پر سجدہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر دین کو بچایا گیا پس ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم جس جس طریقے سے ہو سکے دین کا دفاع کریں اور دین کو بچائیں اور دین کو صحیح طریقے سے پھیلائیں اب اگر مٹی نہ ملے تو ہم نے ارز کیا کہ مٹی یا کاغذ یا ماربل یا اس قسم کے اگر چیزیں نہ ہوں تو کیا کیا جائے تو پہلا مرحلہ یہ کہ حالت اختیار میں ان چیزوں پر سجدہ کرنا ہے بعض افر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آفس میں کیا کریں آفس میں کیا کریں اگر وہاں جان کا خطرہ ہے یا بہت اہم خطرہ ہے کہ مثال کے طور پر نکال دیے جائیں گے جیسا کہ سعودی عرب بغیرہ میں اس قسم کے بہت فتنے ہیں کیونکہ وہاں پر امریکن کو تو سر پر بٹھایا جا سکتا ہے اسرائیل تیل جا سکتا ہے امریکہ کے پرچم تلے لیکن وہاں پر اہل بیت کے ماننے والوں کے لئے امن و امان نہیں ہے فرض کریں کہ وہاں پر مشکلات ہیں تو ایسی صورت میں کوشش کی جائے کہ گھرا کے نماز پڑھیں اگر قضا نہیں ہو رہی ورنہ سب سے بہتر یہ ہے کہ چٹائی ہو یا ٹیشو پیپر یا کاغذ رکھ لیں کاغذ پر سجدہ ہو سکتا ہے اب یہاں پر ایک گفتگو ہو کہ کاغذ بھی چند اخصام ہیں کاغذ کے بارے میں زیانے میں توجہ رہے کہ کاغذ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو گتے یا بھوسے یا برادے یا لکڑی یا پتوں یا اس قسم کی چیزوں سے بنتے ہیں اور کچھ کاغذ ایسے ہیں جن میں اور چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ روی وغیرہ پس وہ کاغذ یا کتہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ لکڑی یا برادے یا پتے یا گھاس پوس سے بنایا اس پہ تو قطعن سجدہ صحیح ہے لیکن وہ کاغذ کہ جو کسی اور چیز سے بنے ہیں ان پہ بھی سجدہ صحیح ہے لیکن اگر لکڑی والا کاغذ اور برادے والا کاغذ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے فرض کریں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے فرض بچھا ہوا ہے یا ہر جانب لخا ہے ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو کہا جائے گا ایسی صورت میں جو لباس پہنے ہوئے ہیں اس پہ سجدہ کیا جائے خصوصاً اگر وہ لباس کاغذ بغیرہ کا ہے تو وہ مقدم ہے مثال کے طور پہ آستین میں گنجائش ہے اتنی اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ لباس پہنے ہوئے ہیں تو پینٹ اگر ہے تو اس کے دو کسی حصے پہ سجدہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر کمیز بہت بڑی ہے تو اس کے دامن کو ایسے پھیلا کہ اس پہ سجدہ کیا جائے گا لیکن فرض کریں کہ لباس بھی ایسا نہیں ہے جس پہ سجدہ کیا جا سکتا لیکن کون سا لباس جو پہنے ہوئے ہوں نہیں ہے کہ اتار کے اس کو رکھ دیا جائے جو پہنے ہوئے ہوں پہنا ہوئے لباس کیسا کہ فرض کریں کہ یہ آستین ہے اس پہ اس طرح سجدہ کر لیں کہ ہاتھ یہاں رکھیں سجدہ یہاں کر لیں لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو بالکل آخری مرحلہ آتا ہے وہ یہ کہ ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کیا جائے یہاں پر نہ کہ یہاں پر یعنی سجدہ کے بجائے اس طرح سے ہاتھ کو رکھ لیا جائے اور اسی ہاتھ پر یہاں سجدہ کر لیا جائے اگر کچھ لوگ عام حالات میں کہ جب انہیں کاغذ نہ مل رہا ہو اس طرح سے ہاتھ پہ سجدہ کریں گے تو ان کا یہ سجدہ باطل ہوگا نماز باطل ہوگی کیونکہ ہاتھ کی باری یا نوبت اس وقت آتی ہے کہ جب حتی جسم کا لباس بھی نہ ہو اور یہ کیفیت عام زندگی میں شاید ہی کسی کے ساتھ پیش آئی ہوگی کہ جسم کا لباس بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ سجدہ ہو سکے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ پہنے ہوئے لباس کی فرض کریں کہ اس طرح سے آسین کر لیں یا قمیس کو اس طرح سے پھیلائیں اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز کے دوران وہ چیز جس پہ سجدہ کرنا صحیح تھا وہ غائب ہو جائے کوئی بچہ اٹھا کے لے جائے تو پہلے محلے پہ یاد رکھیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اٹھا رہا ہے یا بچہ اٹھا سکتا ہے تو ہمارے لئے قطن جائز ہے کہ نماز کے دوران ہی سجدہ کر کے جیسے ہی فارغ ہوں سجدہ کا اٹھا کے کھڑے ہو جائیں کوئی حرج نہیں اور جب سجدہ میں جائیں دوبارہ سجدہ کا زمین پہ رکھ لیں اسی طریقے سے کہ سجدہ کا زمین پہ رکھی تھی اور بچہ اس کو لے جانے والا تھا تو ہم اپنا ذکر روکیں یعنی جو پڑھ رہے ہیں فرض کریں کہ سورة توحید پڑھ رہے ہیں اس کو روکیں اور چکے سجدہ کا کو اٹھا لیں اس سے پہلے کی بچہ اٹھا کے لے جائے اور جہاں پر ہم نے روکا تھا سورة کو وہیں سے شروع کر دیں اور جب سجدے میں جائیں دوبارہ سجدہ کا رکھ کے اس پہ سجدہ کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر بچہ اٹھا کے چلا گیا تو ہم ذکر روک کے اس بچے کے ہاتھ سے لے لیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر بچہ بہت دور چلا گیا ہے اور اب ہم نہیں لے سکتے اور اتنا آگے چلنا نماز کی سورت کو ختم کر دیتا ہے اور نماز باقی نہیں رہتی تو پھر یہ عمل جائز نہیں ہوگا کونسی چیز جس پہ سجدہ جائز ہے یہاں پر موجود ہے فرض کریں کہ تاقیبات کی کتاب ہے تو آپ اس کاغذ پہ سجدہ کر لیں جیب میں کوئی کاغذ ہے وزٹنگ کارڈ وغیرہ ہے اس پہ سجدہ کر لیں بشرت یہ کہ اس پہ کوئی پلاسٹک کورنگ نہ ہوئی بھی ہو کیونکہ بعض کتابوں پہ آج کل پلاسٹک کورنگ ہوتی ہے لہذا کوشش کریں کہ پلاسٹک کورنگ ہوئی بھی ہے تو کتاب کھولیں اور اس کے صفے پہ کر لیں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کاغذ پہ اگر لکھا ہوا ہے تو سجدہ ہو جائے گا بلکل سجدہ ہو جائے گا اگر کاغذ پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ سجدہ کاغذ پہ ہو جائے گا چھوڑ تھوڑی سی لکھائی سے کسی خسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کریں تو یہاں پر دو سورتیں اگر وقت بہت زیادہ ہے تو نماز کو توڑ دیں اور اس چیز کو لاکھے رکھیں جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے لیکن اگر وقت بلکل آخری ہے فرض کریں کہ اگر ہم نے اس نماز کو اس وقت توڑا اور دوسری نماز جب شروع کریں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی اگر بلکل آخری وقت ہے تو ایسی صورت میں اسی طرح سے نماز کو اپنے مکمل کریں البتہ وہ ترتیب ذہن میں رہے کہ اگر جہاں نماز پہ سجدے کے بجائے پھر دیکھا جائے گا اگر کپڑا ہے تو کپڑے پہ کریں ورنہ پھر ہاتھ پہ کریں لیکن کب کہ جب بلکل آخری وقت اگر نماز کے دوران غلطی سے پیشانی ایسی چیز پر انسان رکھتے کہ جس پر سجدہ صحیح نہیں ہے فرض کریں ایک جانبی چھوٹی سی تعقیبات تھی کتاب تھی اور دوسری جانبی سجدگا تھی غلطی سے ہم نے سجدگا پر سر رکھنے کے بجائے اس کتاب پر سر رکھ دیا اور کتاب کیسی ہے اگر کاغذ کی ہے وہ تو سجدہ صحیح ہو جائے گا لیکن اگر کتاب کے اوپر پلاسٹک کوڈنگ ہوئی بھی ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگی ایسی صورت میں کیا کریں تو ایسی صورت میں خلقہ سر اٹھا کے سجدگا پر رکھنے اور نماز کو مکمل کر لیں لیکن اگر ہم نے سجدہ کر لیا اور سجدے کے بعد پتا چلا پھر تو ہمارے نگاہ گئی تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہم نے سجدگا پر سجدہ نہیں کیا یعنی وہ چیز جس پر سجدہ کرنا جائز ہے اس پر سجدہ نہیں کیا بلکہ ہم نے ایک ایسی کتاب پر کر دیا جس پر پلاسٹک کوڈنگ ہوئی بھی تھی تو ایسی صورت میں یہ سجدہ صحیح مانا جائے گا اسی طرح سے اگر نماز کے بعد پتا چلے تو بھی صحیح مانا جائے گا یہ تھے مختصت سے مسائل ان چیزوں کے بارے میں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین